اچھا میں بھی ایک محفل میں گیا تو وہاں پر چالوں کے درمیان میں بات نکل آئی بات کے نکل آئی کہ آج کل لوگوں کے درمیان میں ہمارے مباشرے میں سوساٹی میں نفسا نفسی بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگ ججمنٹل زیادہ ہو گئے ہیں ایک دوسری کو جج کنا شکر کر دیا انہوں نے بڑی آسانی سے ڈکلے کر دیتے ہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے کس نے ہیلپ کی کون ساتھ کھڑا ہوا کون موقع پر فرار ہو گیا اور کون آخر وقت تک آپ کے لئے لڑتا رہا اب مثال ہے بڑی معمولی سی کہ ایک صاحب نے آپ کو کہا کہ مجھے ذرا کہیں چھوڑا آپ بھی گاڑی نکالتے ہیں اس کو اپنی گاڑیاں بیٹھاتے ہیں اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں تو آپ اس کے لئے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں وہ آپ کی تعریفیں بھی کرتا ہے اور دنیا کے سامنے بڑا پریز کرتا ہے اور دوسری لبے میں ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے ذرا سودا لیاؤ یا مجھے بھی کہیں چھوڑا ہو تو آپ اس کو منع کر دیتے ہیں فون اینی ریزن ووڈیوار در لیزن آپ اس کے لئے فوراں ایمیجیٹلی برے بن جاتے ہیں اب مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے انٹریس گیم کا اگر آپ کسی کے انٹریس گیم میں ہیں تو آپ اس کے لئے بہت اچھے ہیں آپ سے اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے اور اگر آپ کسی کے انٹریس گیم میں فال نہیں کر رہے ہیں تو یقین کیجئے آپ جتنی کوشش کر لیں آپ صرف زلیل ہوتے رہیں گے آپ کو وہ کبھی بودھر نہیں کرے گا نہ کبھی آپ کی فکر کرے گا نہ آپ کے بارے میں بات کرے گا نہ آپ کے بارے میں کوئی نیک خیالات رکھے گا یہ مان لیجیے اس بات کو اور یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے ہماری سوسائیٹی میں ہمارے دوستوں یاروں میں رشتداروں میں خون کی رشتوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ایکسپیٹیشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ سامنے والے کیا مجبوری ہے اس نے ایسا کیوں کیا وہ کیوں ایسا کر رہا ہے کیا وہ اچھا بھی کر سکتا تھا برا کیوں کیا لیکن ہم صرف ججمنٹل کے بیسرس کے اوپر ججز کر لیتے ہیں اور ڈکرین کر دیتے ہیں کہ یہ میرے انٹریس گیم میں نہیں ہے تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے ادروائز یہ ہو سکتا تھا کہ یہ اگر میری help کر جاتا تو میں اس کی تعلیفیں کرتا میں اس کو praise کرتا اور اس کو ایک اچھا انسان سمجھتا شاید یہ ایک وجہ ہے کہ آج لوگوں کے درمیان میں جتنی دیواریں کھڑی ہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھیں اور یہ شاید پیشے دس سالوں سے زیادہ دیکھ رہا ہوں اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں لیکن دوسری لیمج اگر آپ ساتھ چھوڑ دیں for any reason تو کہا یہ جاتا ہے کہ وقت پڑھنے پر وہ پڑھ کر بھاگ گیا اور دیکھیں دوستو گاڑی اس طرح سے چلتی نہیں ہے اگر آپ کو کسی کے ساتھ چلنا ہے تو آگے پڑھنا ہے آگے پڑھنے کے وقت آپ کو کئی چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے کئی غلطیوں کے اوپر پڑھنا دالنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کا رشتہ کامیاب ہو جاتا ہے آپ دنیا کو کوئی بھی رشتہ لے لیجئے وہاں پہ اتار چھڑاؤ بلکل موجود ہے اچھائیاں برائیاں موجود ہیں اور لڑائیں جھگڑیں بھی موجود ہیں لیکن وہاں پہ اگنورنس ضروری ہے اپریسیشن بھی ضروری ہے اور ساتھ چلنے کے لیے ہم قدم ہونا بھی ضروری ہے وینا تو آپ اکیلے لے جائیں گے کوئی نہیں پوچھے گا ایک دن پر آپ نے آپ سے سوال کریں گے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کیوں لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا کیوں آج میرے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں کیوں لوگ میرے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو انٹریس گیم کے بیسنس کی بر ججز کرتے ہیں آپ کو یہ ریلائزی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو ایک اپنا سرٹل بنا لیا ہے جس کے دائرے میں آپ لوگوں کو رکھتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون میرے لیے اچھا ہے کون میرے لیے برا ہے آپ اس ڈیک کیا